حماس اور اسرائیل کی جنگ کو چالیس دن سے زیادہ کا وقت بیٹ چکا ہے لیکن ایک اور ایسا مورچہ ہے جو لگاتار اسرائیل کے لیے چنوٹی بنا ہوا ہے وہ ہے لیبنان کا مورچہ جہاں سے حزباللہ لگاتار اسرائیل کے ٹھکانوں پر بڑے بڑے حملے کر رہا ہے آخر حزباللہ سات اکٹوبر کے بعد سے ہی اتنا سکرے کیوں ہیں اور کیوں حماس اور حزباللہ میں فرق کیا جانا ضروری ہے اور حزباللہ کے اب تک کے جتنے حملے اسرائیل کے ٹھکانوں پر کیے گئے ہیں اس میں کچھ ایسا ضرور نظر آیا ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ حزباللہ کسی بہت بڑے حملے کی اور بہت بڑے سازش کو انجام دینے کی کوشش کر رہا ہے وہ ہے اسرائیل کے سین نے ٹھکانوں کے ساتھ اس کے تقنیقی اپکرنوں کو نشانہ بنانا آٹھ اکٹوبر کے بعد سے ہی اسرائیل پر لگتار حزباللہ کے حملے جاری ہیں لیکن ایک چیز جو لگتار حملوں میں دکھ رہی ہے وہ ہے اسرائیل کے جو تقنیقی اپکرن ہیں جو ٹیکنیکل ایکپیپمنٹس ہیں کمیونکیشن سینٹرز ہیں ان کو حزباللہ نشانہ بنا رہا ہے وہ نشانہ کیوں بنا رہا ہے دراصل لیبنان اور اسرائیل کے جو بورڈر ہے وہ قریب ایک سو بیس کلومیٹر ایک سو بائیس کلومیٹر لمبا ایک پورا سرحد ہے اور اس سرحد پر اس سرحد پر بھی اسرائیل نے ویسی ہی بڑی بڑی دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں جیسی آپ نے عام طور پر غازہ پٹی اور اسرائیل کو الگ کرنے والی دیواریں دیکھی ہوں گی لیکن یہاں استحتی کچھ الگ ہے جو حزباللہ ہے وہ اس علاقے میں بہت طاقتور مانا جاتا ہے دکشنی لیبنان میں اور یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی سات اکٹوبر کو حماس نے اسرائیل پر بڑا حملہ کیا اس کے بعد سہی اگلے دن سے آٹھ اکٹوبر کے دن سے ہی ہزباللہ نے اسرائیل کے ٹھکانوں پر تابر توڑ حملے کر دیئے اب ہم اس پوائنٹ پر آتے ہیں جو ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں جتنے بھی ویڈیو جتنے بھی ویڈیو اب تک سامنے آئے ہیں وہ ویڈیو جن میں ہزباللہ نے اسرائیل کو نشانہ بنایا ہے اس میں زیادہ تر ویڈیوز ہم نے دیکھے ہیں وہ ویسے ویڈیوز ہیں جس میں ٹیکنیکل ایکوپمنٹس کو نشانہ بنایا ہے مثلاً ٹاور جیسی چیز ہے وہ اس کو تباہ کیا اس کے علاوہ جو نگرانی رکھنے والے اپکرن ہیں ان کو نشانہ بنایا کمیونکیشن سینٹرز کو نشانہ بنایا دیکھئے اسرائیل کی سب سے بڑی طاقت اس کی تقنیق ہے یہ ہر کوئی جانتا ہے تقنیق کے سہارے اسرائیل نے دنیا میں ایک الگ مقام بنایا ہے چاہے بات کریں آپ آئرین ڈوم کی یا پھر بات کریں آپ ائر ڈیفنس سسٹم کی یا جس کی چرچہ ہوتی ہے جو سپائی ویئر ہے پیگاساس اس کی تو ایسے میں تقنیق کے معاملے میں اسرائیل بہت طاقتور ملک مانا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنی سرحدوں کو بہت سیکیور رکھنے کے لیے اپنی تقنیق کو اگلے اس طر پر لے جایا ہے اور اب جب ایسے میں یدھ چل رہا ہے تو بہت ضروری ہے کہ اس کی سب سے بڑی طاقت کو چونٹ پہنچایا جائے اور یہی حضب اللہ کر رہا ہے کہ سرحد کے ساتھ جتنے بھی اسرائیل کے ٹیکنیکل ایکیمنٹس ہیں کمیونکیشن سینٹر ہیں ان کو اسرائیل نشانہ بنا رہا ہے کیا حضب اللہ نشانہ بنا رہا ہے ماف کیجئے گا کیا حضب اللہ بڑی تیاری کر رہا ہے کیا تیاری کر رہا ہے کیا اگر وہ کمیونکیشن سینٹر سرحد کے علاقوں کا کاٹ دے گا تو کیا وہ اور حملوں میں تیزی آئے گی کیا حضب اللہ کے لڑا کے سرحد کے آس پاس یدھ کو اور تیز کر سکتے ہیں کیا اس سمبھاؤنہ سے انکار کیا جا سکتا ہے کہ حضب اللہ کے لڑا کے کیا اسرائیل کی سرحد میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اس کی پشتی نہیں کر رہے لیکن جو سیکوینس چل رہا ہے جو وار کی چیزیں چل رہی ہیں جو گراؤنڈ پر دکھ رہا ہے اس سے ایسا اندازہ لگایا جا سکتا ہے حضب اللہ کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے وہ طاقتور کیوں ہیں وہ اس لئے طاقتور ہے کہ حضب اللہ کے پاس اسرائیلی دعویٰ کرتا ہے کہ قریب ڈیڑھ لاکھ لڑاکوں کی ایک فورس ہے جس میں قریب آدھے لڑاکیں جو ہیں وہ بے حد سکریہ ہوتے ہیں مطلب وہ سیدھے وارزون میں جا کر اسرائیل کے خلاف جنگ میں شامل ہوتے ہیں اور آدھے جو لڑاکیں ہیں وہ ریزرو میں رہتے ہیں مطلب یہ کہ جب ضرورت پڑے گی تو ان کا استعمال کیا جائے گا تو کیا سب سے پہلے اسرائیل کے جو ٹیکنیکل ایکیومنٹس ہیں ان کو نشانہ بنانے کے لیے حضب اللہ بڑی تیاری کر رہا ہے اور یہ ہمیں لگتار دکھ رہا ہے اگر ابھی حملوں کی بات کریں قریب چالیس دن سے زیادہ کا وقت بیچ چکا ہے حضب اللہ نے پچھلے چوبیس گھنٹے میں بہت بڑا حملہ کیا اسرائیل کے ٹھیکانوں پر تہرہ ایسے اسرائیل کے ٹھیکانے تھے جن پر حضب اللہ نے حملہ کیا اور ان اسرائیلی ٹھیکانوں میں ایسی بہت ساری سائٹس نظر آئیں جہاں پر ٹیکنیکل ایکیومنٹس کو نشانہ بنایا اس کے علاوہ اس نے سینے ٹکڑیوں کو نشانہ بنایا اور حضب اللہ نے یہ دعویٰ کیا کہ کافی نقصان اسرائیل کا ہوا ہے نہ صرف جانی نقصان بلکہ جو ٹیکنیکل ایکیومنٹس ہیں ان کو بھی تبہا کیا ہے تو یہ جو یدھ جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ حضب اللہ کچھ بڑا کرنے کی تیاری کر رہا ہے دکھشنے لیبنان میں جو کہ اس وقت جنگ کا میدان بنا ہوا ہے نیوز ایٹین انڈیا لگتار گراؤنڈ سے آپ تک ریپورٹ دکھا رہا ہے کہ آخر کس طریقے سے حضب اللہ اسرائیل کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور اسرائیل ان ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے وہ تصویریں جو ہیں وہ لگتار سامنے آ رہی ہیں اب بات کریں حضب اللہ کی طاقت کی حضب اللہ کی طاقت اس لیے بھی زیادہ کہی جاتی ہے کیونکہ اس کو ایران کا سپورٹ حاصل ہے ایران کا سمرتھن حاصل ہے چاہے فنڈنگ ہو ہتھیار ہو یا پھر لڑاکوں کی ٹریننگ ہو اس میں ایران کے یوگدان کو نہیں بھولا جا سکتا کیونکہ ایران جو ہے حضب اللہ کی بیک بون ہم کہہ سکتے ہیں اور حضب اللہ کو سب سے زیادہ جو کھاد پانی ہے وہ ایران سے ہی ملتا ہے اور حضب اللہ کے پاس جن ہتھیاروں کا ذکر کیا جاتا ہے وہ بہت آدھنک ہتھیار ہیں ایر ڈیفنس سسٹم ہیں لانگ رینج مسائلیں ہیں تمام طرح کے جو بھی جنگ میں استعمال ہونے والے ہتھیار ہیں وہ حضب اللہ کے پاس ہیں تو یہ جو سرحد ہے ایک سو بیس کلومیٹر لمبی یہاں پر لگتار حضب اللہ اسرائیل کے کمیونکیشن سینٹر کو نشانہ بنا رہا ہے تاکہ اس کا جو کمیونکیشن ہے وہ توڑ سکے اور پھر حملوں میں تیزی کر سکے اور کیا اسرائیل کی سیوہ میں داخل ہو کر بھی حضب اللہ حملہ کر سکتا ہے یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اب جو جنگ چھڑ رہی ہے اس سے پہلے ایک بڑی جنگ سال دوہزار چھے میں چھڑی تھی جب حضب اللہ نے اسرائیل کے دو سینکوں کو اغوا کر لیا تھا اسرائیل کی سیما میں جا کر آپ سمجھئے اسرائیل کے خلاف حضب اللہ یہ ہماکت پہلے بھی کر چکا ہے کہ اس کی سرحد کے بھیتر جا کر اس کے سینکوں کو اٹھا کر اپنی سرحد میں لیا اور یہ جنگ دوہزار چودہ دوہزار چھے میں چونتیس دن تک چلی تھی جس میں بڑا نقصان دونوں طرف سے ہوا تھا اور اس جنگ جب بھی حضب اللہ اور اسرائیل کا اتحاس کی بات ہوتی ہے تو سال دوہزار چھے کو ضرور یاد کیا جاتا ہے کیونکہ بھیشن جنگ ان دونوں کے بیچ میں ہوئی تھی تو کیا اسی کی تیاری اسی کو ریپیٹ کرنے کی تیاری حضب اللہ کر رہا ہے اس مورچے پر دیکھ کر یہی سمجھ میں آتا ہے لیکن جس طرح سے حملے ہو رہے ہیں اس میں حضب اللہ لگتار اٹیک کر رہا ہے اسرائیل کے ٹھکانوں پر اور اسرائیل حضب اللہ کے ٹھکانوں پر حملے کر رہا ہے تو یہ بڑی روچہ کی ستھی ہے اس جنگ میں ابھی دیکھیں جو اسرائیل ہے وہ غازہ میں حماس کے خلاف لگتار بڑی جنگ لڑ رہا ہے اور اس مورچے پر بھی اس کو بڑی چنوٹی حضب اللہ کی طرف سے مل رہی ہے تو اب صرف یہی اس میں دیکھنا ہوگا کہ یہ جنگ ہے یہ کتنا اللہ لگتار حملہور ہے اسرائیل کے ٹھکانوں پر اور یہ ہم آٹھ اکٹوبر کے بعد سے ہی دیکھ رہے ہیں